اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا آج آپ دیکھ سکتے میرا کچن بہت گندہ ہے ویسے تو میں روز رات کو صاف کر کے سوتی ہوں بچ پتہ نہیں کل رات میں بہت تھکیوی تھی تو میں نے نہیں کیا تو اب میں نے اپنا کچن صاف کرنا ہے سارا میرے کوشش ہوتی ہے کہ رات کو جیسی کھانے سے دن ہوئے تو چائے بناتے بناتے میں کچن کے آدھے برطن کر لیتی ہوں آدھے بائیز اب چائے پیکے زینب کو کھانا کھلا کر سلا دیتی ہوں تو میں سارا صاف کر کے تو پھر جا کے آرام سے بیٹھ کے نماز وغیرہ پڑتی ہوں بٹ کبھی ہوتا ہے کہ نہیں دل کر رہا ہوتا تھا کاراوٹ ہوتی ہے سو جیسے لاس نائٹ میرا بالکل دل نہیں تھا تو پھر میں نے تھا کہ صوبہ ہی اب کر لوں گے صوبہ پھر میں نے ناشتہ پہلے کیا اس کے بعد میں نے تھا کہ چھو اپنے سارے برطن وغیرہ کر لیتی اچھا میں جی نہیں پسند میں سب کو جا کے سنک میں نہیں کرتی میں ہمیشہ چیزوں کے چھوٹے چھوٹے پیکس بنا کے بے شک شیلف پہ رکھی جاتی ہوں اور سنک پہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں پھر واش کرتی ہوں حالانکہ مجھے یاد ہے پاکستان میں ہیلپرز کیا کرتی تھی اور مجھے اتنی علجن ہوتی تھی اس چیز سے کہ دل جس پٹ ایبریتھنگ ان دس سنک اور اوپر سے پانی آن کر دیتی تھی اور سنک میں برتن اس پانی میں ڈپ ہوئے ہوتے تھے تو مجھے وہ بہت چیز بری لگتی ہے میں ہمیشہ پلیٹس کا ایک الیڈا سے سٹیک بنا دیتی ہوں جو سارے چمچ اور وہ ہوتے ہیں ان کو الیڈا سے ایک سپریٹ پلیٹ میں لگ دیتی ہوں اور سب سے پہلے جو میں سارا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ میں الیڈا سے ایک بیگ رکھا ہوتا ہے میں اس میں ڈالی جاتی ہوں بائی دی ٹائم آئیم ڈان تو میں پھر اس کو نوٹ لگا کے اس کو میں جو بڑی والی ویسٹ بین ہے اس میں ڈال دیتی ہوں اسے ہوتا ہے کہ صفائی سے بڑتن دھولتے ہیں اچھا ادھر ایک چیز بری اچھی ہے کہ جو سنگ کے اوپر جو کیبنٹس ہیں وہ ایک چیز نہیں ہیں وہ نیچے سے اوپن ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو انہوں نے ریک بنائے ہیں تو اب جو مگ وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹی پلیٹس ہوتے ہیں جو بھی بولز وغیرہ وہ سارے آپ اوپر رکھ دیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پانی اس کا ڈرپ کر کے نیچے سنگ میں گیتا رہتا ہے اور بری وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ once you've washed وہاں بند کر دو تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ فورن فورن جی میں نے بڑتن سمیٹھنے تو بائر شیلف پہ جو ایک میں نے سٹیک رکھا ہے ریک اس میں پلیٹس آ جاتی ہیں تو اس جو بڑے بڑتن ہوتے ہیں وہ اور جب میں کلیر کر لیتی تو ساتھی ہوتا کہ میں سنگ ساف کر دوں بیکرز میں جب سنگ بلکل کلیر ہوتا ہے دھو کے پھر میں زینب کے فیڈرز وغیرہ دھونے ہوتے ہیں تو پھر مجھے نہیں ہوتا کہ سنگ میں رہتا ہے کہ ان میں سفلیں ساف کر دوں پھر آج تھا میں چولہ ساف کر دوں چولہ ساف کرنا مجھے اتنا مشکل لگتا ہے اور جو سینٹر والے اس میں سے تو چائے وہ نکلتی ہی نہیں ہے وہ میں ہر دفعہ تھوڑا 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 اس میں وہ ڈالتی ہوں سپریے کرتی ہوں تو ایری ٹھوڑا سا ہے جس گیتس آف پھر پورا نہیں ہوتا تھا اور پھر ان میں ساری وہ میں جو ہوتے ہیں شیلز ان کو بھی ایک دفعہ کر کے اور یہ پھر ان میں اب دیکھیں میرا کچن سارا ساف سوستا برتن بھی کلیر اور پھر اس کے بعد میں نے سکون سے دوبارہ چائے بنا کے پیٹ کے پھر چائے پی تھانکیو سو مچ پھوچنگ تیک کیا اللہ حافظ